اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے سفاری گارڈن لاہور کے بارے میں اس کا جنام لوگ ہے اس کی بیلٹنگ کے بارے میں گیافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی لوگوں کی کیونکہ اس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بوکنگ کروانے کے بعد ایک سنگل اسٹرولمنٹ بھی کسی نے پے نہیں کی اور سوسائٹی کی طرف سے یہ شرط بھی رکھی گئی تھی یہ سمجھ لے ایک ریلیف دیا گیا تھا کہ آپ جو بوکنگ ہے وہ کروانے لیکن اس کی جو انسٹرولمنٹ ہے وہ آپ کی بیلٹنگ کے بعد سٹارٹ کی جائے گی تو کافی لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے کہ بوکنگ کروائے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی تک اس کی بیلٹنگ اناؤنس نہیں کی گی یا فیزیکل اس کی بیلٹنگ نہیں کی گی تو کب اس کی بیلٹنگ کی جائے گی تو فائنلی جی سوسائٹی نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے جناب لوگ کی جو بیلٹنگ ہے دس دسمبر دوہزار تیس کو اس کی انشاءاللہ بیلٹنگ کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقبال لوگ ہے جو کہ آلیڈی بیلٹ ہو چکا ہے جس کی بوکنگ جناب لوگ سے پہلے اناؤنس کی گئی تھی اور اس میں بھی سیم سینریو تھا کہ آپ بوکنگ کروائیں اور ایک سنگل انسٹرولمنٹ بھی سوسائٹی کو پینا کریں جسٹ اپنی بیلٹنگ کا ویٹ کریں اپنے بلوڈ نمبر کا ویٹ کریں اپنا پلوڈ نمبر حاصل کریں اس کے بعد اپنی انسٹرولمنٹ پی کریں تو اقبال لوگ کی آلیڈی بیلٹنگ ہو چکی ہوئی ہے نمبر لوگوں کو مل چکے ہیں اور اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہیں جس کے بعد ڈیویلکمنٹ کا کام زور و شور سے سٹارٹ ہو جائے گا وہ بھی دس دسمبر دوہزار تیس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ جناب لوگ کو بیلٹ کر دی جائے گا لوگوں کو پلوڈ نمبر حاصل کر دی جائیں گے اور اقبال لوگ کی ارث بریکنگ سیریمنی کر دی جائے گی جس کے بعد تمام لوگوں جنہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کی ڈیویلمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا اور جن لوگوں نے جناب لوگ میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے بوکنگ اماؤنٹ پے کر کے اپنا پلوڈ ریزرف کیا ہوئے ان کو پلوڈ نمبر حاصل کر دی جائیں گے تو ایک اچھی خبر ہے اچھی نیوز ہے اور ساتھ ہی میں ان لوگوں کو بھی آفر کروں گا ان لوگوں کو بھی میں انوائٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہاں پہ لازمی انویسٹ کریں جنہوں نے ابھی تک یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ اب فائنلی انویسمنٹ ہو چکی ہے اور دو سے تین ماہ کے اندر آپ کی جو بیلٹنگ ہو گیا آپ کو پلوڈ پر لوڈ کر دی جائے گے تو آپ کے لیے ایک اچھی اپرشنیٹی ہے کہ آپ یہاں پہ پلوڈ بوک کروائیں اور اس کے بعد اپنی بیلٹنگ کا ویٹ کریں جیسے آپ کو پلوڈ نمبر ملے اس کے بعد آپ کی انسٹرولمنٹ شروع ہو گی اس کے پیمنٹ پلان کی اگر میں بات کروں تو تین مرلہ کی جو ٹوٹل پرائز ہے ساڑھے تیرہ ناک ٹوٹل پرائز ہے نائی لاکھ روپے سے بوکنگ ہے یعنی کہ صرف دو لکھ پچاس ہزار آپ نے ایڈواز دینا تین مرلے کا آپ کا پلوڈ بوک ہو جائے گا اور ساڑھے بارہ آزار مہینے کی انسٹرولمنٹ ہے اسی طرح ہم پانچ مرلہ کی بات کریں تو اس کی جو ٹوٹل پرائز ہے وہ اکیس لاکھ روپے رکھی گئی ہے ساڑھے تین لاکھ روپے یعنی کہ تین لکھ پچاس ہزار سے بوکنگ ہے اور اس کی جو مطلی انسٹرولمنٹ ہے وہ بیس ہزار روپے رکھی گئی ہے انتہائی آسان اور مناسب ایک ساتھ ہیں اور چار سالہ یہ پلان ہے اور آسان ایک ساتھ پہ آپ پلوڈ بوک کروا سکتے ہیں اور پلوڈ جیسے ہی میچور ہوگا آپ کو ہینڈ آور کیا جائے گا اگر اچھے پروفٹ میں ہوگا اور ایک اچھی انویسپنٹ آنے والے ٹائم پہ یہ ثابت ہو سکتی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ موٹر بے کا بھی ایک پروجیکٹ پاس ہو چکا ہے منظور کر لیا گورنمنٹ نے لاہور سے سائیوال اور سائیوال سے آگے باہول نہ کرتا تک ایک موٹر بے گزرے گی یہاں سے جو کہ اپرووڈ ہو چکی ہوئی ہے اور انقریب اس کا فیزیکلی کام سٹارٹ کر دیا جائے گا جس کا جو پہلا انٹرچینج ہوگا وہ لاہور کا جو رنگ روڈ ہے ارلو کی انٹرچینج سے منسلک ہوگا اور اس کا جو دوسرے انٹرچینج بنے گا وہ سویاسر لوڈ پہ بنے گا جو کہ یہاں پہ ایک گاؤں ہے وطنہ کے نام سے اس کے قریب سننے میارہ کی یہاں پہ ایک سیکنڈ انٹرچینج جس کو بنایا جائے گا جس کا نام بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا یعنی کہ وطنہ انٹرچینج کی نام سے اس کا نام رکھا جائے گا اور سویاسر لوڈ کے جو پروجیکٹ ہیں جس میں سفاری کارڈن ہے بہری ایم سی ہے پرانے والے ڈائن پہ بھی اگر یہاں پہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو ایک آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے اگر آپ انسٹرمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو سفاری کارڈن میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کیش پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں مناسب پرائز پہ پانچ مرلہ اٹھ مرلہ یا دس مرلہ آپ لوڈ بوک کروانا چاہتے ہیں تو بہری ای ایم سی اس وقت بڑی اوٹ اوپرچنلٹی ہے سویاسر لوڈ پہ ریڈ بہت زیادہ مناسب ہیں اور یہاں پہ آپ پانچ مرلہ سے اپنی انویسمنٹ کا آغاز کر سکتے ہیں آٹ مرلہ چاہیے دس مرلہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے لئے آپ ہمیں کال کریں میسیج کریں اگر آپ اوپرسیس پاکستانی میں وٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اس چوٹی سپریٹ کے ساتھ آپ نے اجازت دے اپنا وہ سارا خیال دکھئے گا دعاو میں یاد رکھیں اللہ فی